میرے آقا کی صیرت چاہت اور سورج کی ایسی روشنی ہے جس کو کوئی قید نہیں کر سکتا تو عظمت مصطفیٰ کو کوئی مائی کا لال بیان نہیں کر سکتا بے شک حق ہے اسی لیے تو دنیا کا سب سے عظیم معرخ شیخ سادی کو کہنا پڑا شیر دیکھیں کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی مہا ساغر بنانے میں مگر احسان سب کا یہ اشفاق صاحب جو محول بنا کے گئے آئیے میں ناتے پاک کے چند شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد آپ کے آخری مقرر میں ایک ایک شخص کو کہتا ہوں کہ دوستو آپ ہلنے کی کوشش نہیں کیجئے گا جانے کی کوشش نہیں کیجئے گا دس پانچ منٹ آپ کو ایسا لگے گا کہ قاری صاحب شاید تاؤں میں نہیں آئے لیکن ان کی بیٹری جب گرم ہو جائے گی ان کے ماتھیے پہ جب پسینہ آ جائے گا تو سمجھ جائے گا کہ بیٹری سو پوائنٹ چار ہو چکی ہے پھر آپ کا وہ کام مکمل کر دیں گے جو کہ ایک ایسا خطیب ہے وہ کہ سنہ خانی بھی کرنا جانتا ہے نات خانی بھی کرنا جانتا ہے آراریا اور نرپدگج کے لوگ مر جائے تو سلیقے سے قرآن خانی بھی کرنا جانتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس چیز سے بچ کر رہیے گا اور انشاءاللہ یہ ہوگا تو میں بچیوں کے حوالے سے ایک شیر پڑھتا ہوں احیال علوم کا ایک مشن کہ مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے بولیے سبحان اللہ مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے یہ ضروری نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے یہ ضروری نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے آئیے میرے دوستو ہم یہاں سے بڑی پیزی کے ساتھ مصافت تیکھ کرتے ہیں بنگلاور کی سناتی سرزمی پہ پہنچتے ہیں وہاں جاتے ہی دریائے سخن میں غوتہ لگاتے ہیں غوتہ لگاتے ہی ایک صدف نکالتے ہیں صدف کا جب ملک کھولتے ہیں تو اس میں ایک پیارے خطیب کا نام نکلتا ہے جسے دنیا خطیبِ دیشان دی صلاحیت ہر دل عزیز کڑوروں کے بدوہ میں سنجیدگی بخشنے والا عطیب آئیوانِ باطل میں سلسلہ پرپا کرنے والا امیر شہنشاہِ فکر و تطبر آبروِ سنیت فلکِ خطابت کے نیرِ تابع جامعِ معقلاتِ اُمن غلاب جناب حضرت اللہ مولانا جمیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا نام آتا ہے میں اس وقت ان سے گدارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تغریر سے خابدہ قوم کو پیدار کرے اس شیر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے بولیے سبحان اللہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے ارے تلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقل تنگ رہتی ہے ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے اب جناب شیخ ہے مائک ہے رات ہے فیصل آپ کے ہاتھ ہیں میں تو کچھ بھی نہیں پر تجھ کو بھلا لگتا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں پر تجھ کو بھلا لگتا ہوں کیا بات عاشقی میں اسی عدا کو عدل کہتے ہیں کیا بات ہے عدا کو عدل اپنے دامن میں جگہ دے کے بڑھا دی عزت اپنے دامن میں جگہ دے کے بڑھا دی عزت ورنہ انصاف سے پوچھو تو کفے خاک ہوں میں کیا بات ہے اسٹیس پر جلوہ افروض نہایت تھی قابل قدر حضرات علماء اکرام بزرگان محترم ملک ملت کے نوجوانوں خالد ابن ولید کی غیور اولادوں اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پیارے عزیز بچوں پردہ نشی میری لادلی ماں اور بہنوں جنابِ صدرِ جلسہ اور نازمِ جلسہ کی اجازت سے چند باتیں آپ کے سامنے اس بے رغبتی کے عالم میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے جس طرح میزبانی کے فرائض انجام دیئے وہ کچھ اچھا سا معلوم نہیں ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ دکانوں پہ بیمانی ہوتلوں پہ نائنصافی کھیت کھلیان میں نائنصافی یاروں کم سے کم جلسے میں تو انصاف کرتے جس رغبت کے ساتھ جس چاہت کے ساتھ نادخان حضرات کو آپ نے سنا کم سے کم ایک گھنٹے کا انصاف میرے ساتھ کر دیا ہوتا تو شاید دور سے آنے والا یہ مسافر اپنے دامن میں اس گاؤں سے ہیرے جواہرات کی دولت لوٹ کر چلا جاتا عراریہ کی سرزمین ایسی نہیں ہے جیسی آج نظر آ رہی ہے بات کیا ہوئی وجہ کیا ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن اس عالم میں بھی حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے اور اس کی اقتدامیں اگر پورا اشتیز حالی ہو جائے پورا مجمع یہاں سے چلا جائے اور میرا نازم صرف بیٹھا ہو تو انشاءاللہ میں اپنی وہی تقریر کروں گا جس لے کر آیا ہوں جس نیت سے آیا ہوں مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جامعہ مسجد میں جمعہ کا بیان دے کر نکلے تو گاؤں کا دہات کا ایک آدمی نماز کے بعد حضرت جب سیڑھی سے اترنے لگے تو اچانک سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ عجی اسماعیل میں اتنی دور سے چل کر تیرے بیان سننے کے لیے آیا تو نے بیانی ختم کر دیا دلی جامعہ مسجد کی وہ سیڑھی آج بھی اپنے وجود کے ساتھ موجود ہے حضرت نے فرمایا کہ بیٹھو اور آپ سیڑھی پر بیٹھ کر مکمل بیان جمعہ اس ایک آدمی کو سنایا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا جانا بدنصیبی ہے یا آپ کا یہاں رہنا خوش نصیبی ہے اس لیے کہ بدنصیب کون ہے خوش نصیب کون ہے یہ سند باٹنے کا حق ہمارا نہیں یہ حق صرف اللہ کو کیا بات ہے بے شک میں ظاہری طور پر آپ سے صرف اتنی درخواست کروں گا کہ تھوڑا خیال میرا بھی کر لو کمزور آدمی ہوں سامنے نظر آئے گا تو کچھ قائدے سے بول پاؤں گا خوشی میں بول پاؤں گا اور افرا تفری کا ماحول ہوگا اٹھنے بیٹھنے کا ماحول ہوگا تو ذرا مسئلہ کھڑا ہوگا بہرحال آپ کے جلسے کا عنوان ہے جلسے سیرت النبی صل اللہ علیہ وسلم نہیں بولیں گے صل اللہ علیہ وسلم اتنی آہستے صل اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کانفرنس گویا آج کا یہ جلسہ دو حصے میں بٹا ہے اب اگر میں دونوں کا مکچر بنا کر بیان کروں تو نازی میں جلسہ بھی کہے گا بھائی پہلے تو ایک موضوع پہ بولتا تھا آج کھچڑی کیوں بنایا اس بات کا ڈر ہے اور اگر میں پہلا موضوع چھیڑ دوں سیرت مصطفی مصطفی عظمت مصطفی شان مصطفی سورت مصطفی سورت مصطفی سیرت مصطفی تو یقین جانو ہماری حیثیت کیا ہے حضراتِ صحابہ جنہوں نے صحبت اختیار کی پیغمبرِ آزم کی جنہوں نے شب و لیل گزارے پیغمبر کی جودیوں میرا کر وہ حسان ابن ثابت کہتا ہے وَاَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَا قَدْتُ عَيْنِي وَاَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ کَعَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَاءَ حسن کے بیان کے لیے انسانیت تو ختم ہو سکتی ہے قیامت تو آ سکتی ہے سمندر کی روشنائی ختم ہو سکتی ہے درختوں کے قلم ٹوٹ سکتے ہیں لیکن تیرے ماتھے کا حسن بیان نہیں ہو سکتا ہے لکھانے ہی نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر عظمتِ رسول محبتِ رسول وَا بھئی اشارہ سمجھو کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کام خالق کرے مجاہد بھائی جو کام خالق کرے مخلوق کے بسکا نہیں ہے کیا بات ہے جو کام خالق کرے بولو مخلوق کے بسکا نہیں ہے آج تو بولوگے تب ہم بولیں گے کیا بات ہے جو کام خالق کرے مخلوق کے بسکا نہیں بارش خالق برساتا ہے مولوی برسائے گا نہیں رات و دن خالق لاتا ہے لے جاتا ہے ہم جیسے کڑورو مولوی یہ کام کر سکتے ہیں نہیں خالق بچہ دیتا ہے لیتا ہے کیا بات ہے ہم کر سکتے ہیں نہیں ہاں یہ چار کوڑی کے پیر لوگ بوڈ لگائیں گے یہاں بچہ ملتا ہے اٹھارا انگوٹی اس ہاتھ میں اٹھارا انگوٹی اس ہاتھ میں لنگ بلنگ چھولے میں بھنگ نہ نماز نہ روزہ اور بیٹا دینے کے لیے بیٹھ گیا لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ خالق کے کام میں مخلوق شریک ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ کوئی ادنا کام کیوں نہیں مان گئے بولو مان گئے مان گئے نہیں اب سنو جب اتنا سمجھ میں آ گیا کہ خالق کا کام مخلوق نہیں کر سکتی تو امہ عائشہ کی عدالت میں ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مائی عائشہ ذرا اپنے محبوب کی صیرت تو بتاؤ اپنے محبوب کی صیرت تو بتاؤ اچھا میں کوئی اونچی بات تو نہیں بول رہا ہوں ہر ایک کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں تو میں مثلی بھی جانتا ہوں کیا بات سمجھ رہنی بلکل موٹے انداز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں مائی پیغمبر کی سیرت سمجھاؤ تو امہ نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہا کہ قرآن تو صبح پڑھتے ہیں شام پڑھتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں دو پہر میں پڑھتے ہیں تو کہا کہ قرآن پڑھتے ہو اور سیرت مصطفی سمجھتے نہیں کہا کہ سنو صحیح بخاری کی روایت تمہاری عدالت میں چوکت پر پیش کر رہا ہوں فرمایا کہ سنو اگر تم قرآن پڑھتے ہو تو کہا خلق قرآن ارے پورا قرآن مصطفی کی سیرت ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ الحمد کے علف سے لے کر ون ناس کی سین تک کوئی ایک حرف ایسا نہیں جس میں اللہ نے اپنے پیارے کی عظمت کو بیان نہ کیا ہو شان کو بیان نہ کیا ہو رفعت کو بیان نہ کیا ہو بلندی کو بیان نہ کیا ہو سورت کو بیان نہ اور ایک بات علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایمان بالقرآن کے بعد یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جیسے قرآن کلام خدا ہے ایسے ہی قرآن سیرت مصطفیہ ہے زندہ بات سبان اللہ سبان اللہ جیسے قرآن کلام مصطفیہ ہے کلام خدا ہے ایسے ہی قرآن سیرت مصطفیہ ہے تو اب سنو ہمارا بخاری عالم کا نمبر ون خطیب اتا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے اوہ سیرت کے جلسہ کرنے والے مولوی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے شاہ صاحب کہتے تھے سیرت کا جلسہ کراتے ہو دماغ خراب ہو گیا کی بات سنو امہ کیا کہہ رہی ہے امہ کہہ رہی ہے پورا قرآن میرے محبوب کی سیرت ہے تو شاہ صاحب فرماتے تھے کہ ایک طرف امہ کی بات کو سنو اور دوسری طرف اتا اللہ کو بتاؤ کہ جب قرآن مصطفیٰ کی سیرت ہے تو قرآن نازل کتنے دن تونچی بات کہنے جا رہا ہوں سبان اللہ سبان مایوس مت کرو خدا کے لئے مایوس مت کرو جا کر سنو سبان اللہ امہ کہہ رہی ہے قرآن پیغمبر کی سیرت ہے تو ہمارا بخاری ترجمان دار العلوم کہہ رہا ہے کہ بتاؤ کہ قرآن کتنے سال میں نازل ہوا بتاؤ کہ عشتیز والے چھپ رہو دس سال میں تئیس کتنے سال میں شاہ صاحب کا جملہ دیکھو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ جو لفظ کن کہے تو کائنات بنے جو لفظ کن کہے تو انسان بنے جو لفظ کن کہے ہو جا فیا کون تو ہو جاتا ہے جو لفظ کن کہ کر قیامت بربا کرے جو لفظ کن کہ کر نطفہ تیار کرے جو لفظ کن کہ کر ماں کے پیٹ سے نکال جو لفظ کن کہ کر ماں کے پیٹ میں ٹھہرائے جو لفظ کن کھیت سے کہے تو گندم نکل آئے جو لفظ کن دردو سے کہے تو کو بیان کرنا چاہا تو اس اللہ کو تئیس سال لگ آئے نارے تکبیر نارے تکبیر اس اللہ کو سیرت مصطفی بیان کرنے میں کتنا سال لگ تو ہم چپدی چپدی کا شوروہ چپدی چپدی کا شوروہ اس سیرت مصطفی بیان کرے گا بولو کرے گا نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ میرے آقا کی سیرت ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ آج تک کسی کو معلوم نہیں میرے آقا کی سیرت آسمان کی بلندی پر بکھڑا ہوا ایسا تارہ ہے جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا میرے آقا کی سیرت چاگ اور سورج کی ایسی روشنی ہے جس کو کوئی قید نہیں کر سکتا تو عظمت مصطفیٰ کو کوئی مائی کا لال بیان نہیں کر سکتا بے شک تھا ارے اسی لیے تو دنیا کا سب سے عظیم معرخ شیخ سادی کو کہنا پڑا شیخ سادی رامت اللہ کو کہنا پڑا یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال ولا سید البشر اور موج ہی کل منیر لقد نور القمر اور آگے کہتا لا یمکن سنا کما کان حق ہو بعد از خدا بذر گئے تو یہ قصہ مختصر شیخ سادی کہتا میرے آقا تیری صورت کو بیان کیسے کروں تیری صیرت کو بیان کیسے کروں تیری عظمت کو بیان کیسے کروں تیرا چلنا بیان کیسے کروں تیرا بیٹھنا بیان کیسے کروں تیرا گفتگو کا انداز بیان کیسے کروں تیرا کھانا بیان کیسے کروں کہتا میرے مصطفیٰ تیری ذات تو وہ ذات ہے جس کو بیان کرنا انسان کے بس کی نہیں بس میں اتنا کہہ کر قلم توڑ دیتا ہو کہ اللہ کے بعد مقام تیرا شان تیری اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اور سنو زندگی کا ایک لمحہ پیغمبر آزم کا محسن انسانیت کا سرور عالم کا فخر دو عالم کا شاہد عالم کا حدی عالم کا نبی برحق کا نبی مکرم کا نبی امی کا نبی حاشم کا عبداللہ کے یتیم کا آمنہ کے لادلہ کا حلیمہ کے جان چاند کے ٹکڑے کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے جس کو بیان کرنے کے لیے ساری دنیا کی زبانیں گنگی ہو جائیں بیان نہیں ہو سکتا حق ہے حق ہے مثال سنو اللہ نے قرآن میں سورج کو سراج کہا کیا بات تبارک اللہ حافظ قرآن ہے اس میں ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ صدر صاحب ہاتھ اٹھاؤ ماشاء اللہ جزائے خیرتہ فرمائے تو قرآن میں اللہ نے سورج کو سراج کہا اور چاند کو منیر کہا تبارک اللذی جعل فی سمائ بروجہ وجعل فیہ سراجہ وقمر منیرہ انیس میں پارے کی آیت ہے انیس میں پارے کی آیت ہے الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے میں بھی حافظ ابن حافظ ہوں کیا بات تو سورج کو کہا سراج اور چاند کو کہا منیر جب میرے آقا کا نمبر آیا جب میرے آقا کی آئی مجاہد تو تنہ تنہ میرے محبوب کو اللہ نے سراج بھی کہا منیر بھی کہا کیوں وَدَعِيًا اِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسْسِرَاجَمْ منیرہ بولو حافظ بولو یہاں اللہ کہہ رہا ہے چاہ منیر ہے سورج سراج ہے جب عظمت مصطفیٰ کا نمبر آیا حسن مصطفیٰ کو بیان میرا رب کرنا چاہا تو کہا کہ سنو میرا محبوب آمنہ کا لخت جگر سراج بھی ہے منیر بھی ہے اے مسلمانوں اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے ارے مولوی سے سنو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ چاند سورج دونوں مل کر میرے محبوب کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا سبان اللہ سبان اللہ دونوں مل کر میرے محبوب کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں یا نہیں سمجھ رہے نہیں سمجھاتا رہوں رولاتا رہوں جگاتا رہوں بیٹھاتا رہوں یا بھگاتا رہوں چاند چاند منیر سورت سراج جب نمبر آمنہ کے درر یتیم کا آیا تو کہا کہ اے چاند اے سورج تو دونوں مل جا میرے محبوب کے حسن کا مقابلہ کر قیامت تو آ سکتی ہے میرے محبوب کے حسن کا مقابلہ نہیں حسن بولو میرے محبوب کے حسن کا مقابلہ عجیب بات ہے ہمارے حسن کی تعریف امہ کرے گی ہمارے جمال کی تعریف اببہ کرے گا ہمارے حسن کی تعریف یار کرے گا ہمارے حسن کی تعریف بچے کریں گے ہمارے حسن کی تعریف استاد کرے گا ہمارے حسن کی تعریف پیر کرے گا ہمارے حسن کی تعریف مرید کرے گا لیکن اے لوگو تم کتنے مقدر کے سکندر ہو کہ جس پیغمبر کی تم غلامی کرتے ہو اس پیغمبر کے حسن کی تعریف خود حسن کا بنانے والا کر رہا ہے اللہ 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 کیا صیرت بیان کر رہے اس کے حسن کی تعریف خود حسن کے بنانے والے کر رہے ہیں ارے تیرے چہرے کو تیری امہ دیکھے گی تیرے چہرے کو تیرا باپ دیکھے گا تیرے چہرے کو تیرا یار دیکھے گا تیرے چہرے کو ارے دنیا دیکھے گی تیرے چہرے کو کوئی لیلہ دیکھے گی لیکن آ آمنا کے درے یتین کے چہرے کی طرف دیکھ اللہ کہتا ہے کیا اللہ کہتا ہے کیا پروردگار عالم قرآن کریم کے دوسرے پارے پہلے صفحے میں کہتا ہے فَلَنُوَلْيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا پروردگار عالم فرماتے ہیں میرے محبوب قد نرآ قد نرآ قد نرآ علماء بیٹھے ہیں ذرا ان سے پوچھو نرآ کے معنی کیا آتے ہیں علماء موجود ہیں نہوی موجود ہیں صرفی موجود ہیں ان سے پوچھو عرآ نرآ دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ پا کہتا ہے قد نرآ تقل بوجہی کا فی سماء او میرے محبوب جب تم آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے میں تیرا چہرہ دیکھتا تھا سبان اللہ سبان اللہ تم آسمان کو دیکھ رہے تھے میں تمہارا روخ انور دیکھ رہا تھا تم آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے میں تمہاری پیشانی دیکھ رہا تھا اور میں یہ کہہ رہا تھا وارے میری خدائی کتنا سوڑا نبی بنایا کتنا پیارا نبی بنایا کتنا اچھا نبی بنایا اللہ کہتے ہیں بنانے والا میں تعریف بھی میں خود خدا کرتا ہوں اے اے سبان اللہ قد نرات تقلب آبا جی کفی سما سیرت حسن مصطفی چیلنج نہیں دعویٰ نہیں پروردگار عالم پر ماں کے آنچل کا سہارہ لے کر باپ کے تحجد کی دعاوں کے سہارے یقینی طور پہ کہتا ہوں اگر حسن مصطفی کو یہ ناچیز یہ کنیگار بیان کرے تو تمہیں ایسے پچاس جلسے کرنے پڑیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اپنے آساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے یہ ماں باپ کے تحجد کی دعاوں کا پھل ہے یہ بڑوں کے آداب کا نتیجہ ہے ایسے دس راتیں تمہیں کرنی پڑیں گی حسن مصطفی کو سننے کے لیے پھر بھی بیان ممکن نہیں اما آئیشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری دنیا آپ کی تعریف کر سکتی ہے مگر بیوی کبھی تعریف کرتی ہے نہیں آپ سب کی بیوی تعریف کرتی ہے اس کا مطلب نہیں کرتی ہے بنارسی کہے لا کر دو بہت اچھے اگر اس میں تھوڑا مشکک ہوا تو بیس سال کی خدمت کا نتیجہ ایک جملے میں جب بھی کہتے ہیں تو گربڑ ہی کرتا ہے کیا بہت اسی لئے اللہ نے کہا یہ بڑی ناشکری قوم ہے یہ یہ شکر ادا نہیں کرتی ہے وہ شوہر جو صبح سے لے کر شام تک دھوپ میں جلتا ہے پسینے گراتا ہے تھوڑی سی بات پر اس کی ناشکری کر بیٹھتی ہے یہ لیکن میری امہ آئیشہ صدیقہ کائنات کی سب سے لعیقہ کہتی ہیں کیا کہ اے لوگو اے لوگو اور سنو یہ کہاں لکھا ہے بخاری شریف اٹھاؤ اور دیکھو اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہتی ہیں کہ اے لوگو حضرت یوسف کو کیا بات ہے جاگ رہو بھاگ رہو کیا بات ہے حضرت یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے پور کاتھ لیے نہیں سمجھا ارے انگلی انگلی مانے پور اب پور مانے انگلی تو امہ کہتی ہیں کہ حضرت یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے پور کاتھیں اور میرے محبوب کو اگر دیکھ لیا ہوتا تو پورے کٹ جاتے ہیں کیا بات ہے بھائی بھائی نہیں سمجھے کیا بات ہے بھائی بھائی سبان اللہ سبان اللہ ارے یوسف کو دیکھا تو خالی پور کاتھا فقطانا ایدیہن انگلیہ کاتی امہ کہتی ہیں کہ یوسف کو دیکھنے والی نے پور کاتے اور میرے محبوب کو اگر دیکھ لیا ہوتا تو پورے کٹ جاتے اور امہ کی بات تو تب سچی ہوئی نا جب صحابہ نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا اور ماں نے اپنی چوڑیاں توڑ لی اپنے شمر سے کہا یہ صورت وہ صورت ہے جس کی محبت میں میں دیوہ تو ہو سکتے ہوں مگر تمہاری ضرورت نہیں ہے سبان اللہ سبان اللہ جاؤ جاؤ یہ وہ صورت ہے جس پہ ہزاروں شوہر کی قربانی دی جا سکتی ہے کیا بات یہ وہ شوہر یہ وہ صورت ہے یہ وہ جمال جہاں آرہا ہے جس پہ ہزاروں بچے کی شہادت دی جا سکتی ہے یہ حسن مصطفیٰ ہے کہ جس کے اوپر ہزاروں مانگ کے سندور کو مٹایا جا سکتا ہے کیا بات تو امہ نے کہا کیا یوسف کو دیکھا تو پور کٹا میرے محبوب کو جس نے دیکھا وہ پورے کٹا رے بولو نا